انصداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں اشتیال انگیز تقریر کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالت نے بانی ایمکو ایم خالد مقبول صدیقی اور دیگر کو مفرور قرار دے دیا ہے سچل پولیس نے مزید دو مقدمات میں حتمی چالان پیش کر دیے ہیں فاروق ستار آمیر خان خواجہ ازار الحسن اور میر کراچی سمیں دیگر زمانت پر رہا ہیں چالان کا مطن ہے بانی ایمکو ایم خالد مقبول صدیقی اور سلمان مچاہد مفرور ہیں بانی ایمکو ایم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف تقریر کی ہے چالان میں یہ کہا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی ایمکو ایم اور خالد مقبول صدیقی اور سلمان مچاہد مفرور ہیں چالان کا یہ مطن ہے محسن اسماعیل سے مزید بات کرتے ہیں محسن اس بارے میں مزید اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں بانی اینکم کی جانب سے جو اشتیال انگیز تقریر کی گئی تھی اس کے مطالق جو ہے حتمی چالان جباک را دیا گیا ہے صداد زہشت جردی کی عدالت میں تاہم چالان میں یہ بتایا گیا ہے کہ میر کراچی رسیم مقصر فاروق سرطار قواجہ دارالحسن اور بیگر جو ملزمان ہیں وہ زمانت پر ریا ہے تاہم خالد مقبول صدیقی چکے کراچی میں ہیں اور وہ مسلسل جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتے جس کے باعث عدالت نے خالد مقبول صدیقی اور اینکم کے بانی کے اور بیگر جو ملزمان مقبول ہیں ان کے ورن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اور یہ ادایت کی گئی ہے کہ انتباہ ملزمان کو جو ہے پوری چور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تاہم جو چالان وہ جباک را دیا گیا ہے اور جو مقدمہ ہے وہ ان سے عدالت دیشت گردی کی عدالت میں آزر سمات ہے